بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں ویزا کے اندر اور ہر طریقے سے جو ہے ورک ویزا کے اندر یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی پوری ہے میں آپ کو میکسیمم انفرمیشن دینے والا ہوں آپ لوگوں کو تمام کوئی بھی انفرمیشن آپ کو فائدہ دے سکتی ہے مطلب ایک پورا پیکج ہے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے خبر دے دوں کہ یہ ویڈیو جو بیس کرتی ہے جس کو بنانے کا مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ کینیڈا جوب کے حوالے سے ہم نے پروگرام لاؤنج کر دیا کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ہمارے میں اتنی ابھی وہ ہو نہیں رہی کہ ہم لوگ اس کو خود سے کچھ کریں تو اس کے اندر آپ کو اسسسٹنس درکار ہے تو ہم اس کو بغیر پروگرام ڈیزائن کیے تو کر نہیں سکتے تھے تو ہم نے ایک کینیڈا ریڈ پروگرام جاری کر دیا ہے اور ایک کینیڈا ریڈ پلس پروگرام ہے ان دونوں کو میں بریف کروں گا لیکن جو بھی سوالات آپ کے ہیں میں کورس کروں گا اس کو سب سے پہلے جو میرے پاس آتے ہیں میسیجز کے ہمیں کورس کرنا ہے گھر بیٹے کورس کرنا ہے آن لائن کورس کرنا ہے ایئر ٹریکٹنگ اینڈ ٹورزم کا جو آپ کو ٹریبل ایجنسی میں کام آئے گا یا باہر جانے کے لئے کام آئے گا ایک سکل کا کورس ہے تو اس کے لئے جو سکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں جو پٹی میں مسلسل چل رہے ہوتے ہیں اس پر آپ انسٹیٹوٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو فیس کے حوالے سے کورس کے حوالے سے دوریشن کے حوالے سے بریف کر دیں گے دوسرا یہ جو دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے دیزائن کورس ہے اس کے بارے میں بھی آپ انسٹیٹوٹ سے بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو بریف کر دیں گے کس طرح ہوگا گھر بیٹھے ہوگا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کر سکتے ہیں تمام چیز آپ کو بریف کر دیے جائیں گے نمبرز چل رہے ہیں پٹی کے نیچے اس کے پر ویٹس اپ کا نمبر بھی ہے تمام نمبرز ہیں آپ کو مل جائیں گے نمبر کے حوالے سے انہی نمبرز وہ قبول کیجئے کیونکہ یہاں پر مستند ٹیم آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ ہوگا کہ وہاں پر کالز مس ہوں گی وہاں صرف دس سے پانچ کے درمیان میں جواب دیا جائے گا چاہے وہ ویٹس اپ ہو چاہے وہ کالز ہوں گی کیونکہ آفس کا ڈائنگ ہی ہے اور چھٹے کے دن جواب نہیں دیا جائے گا کیونکہ موبائلز وہاں پر اس ٹیم آفس میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بند ہو جاتے ہیں تو اس کا آپ ویٹ کیے کریں دوسرا جو ہے اگر آپ کی کوئی کال مس ہو جائے گا آپ نے کال کی اور کال ساری رنگز ختم ہو گئی رفور نہیں اٹھایا گیا تو دوبارہ کوشش کیا کریں اس سے بجائے کہ آپ شکایت لگے بیٹھ جائے ناراض ہو جائیں کیونکہ ڈیلی تقریبا ہمارے پاس پانچ سو کالز آ رہی ہیں اور ویٹس اپ کے تعداد ڈیلی جو ہے وہ ٹو تھاؤزن پلس ہے تو دو ہزار لوگ کو جواب دینے میں ہمیں بہت چائم درکار ہوتا ہے جب ہم جواب دیتے ہیں تو اس کے اندر اور سوال بھی آ جاتے ہیں باقی جو سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اچھ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہمیں ہائے مانا جاتا ہے کہ ہائے کہیں آپ اس کو تو ہائے کا جواب دینا یا باقی چیزوں کا جواب دینا کہ کیسے ہیں آپ تمام چیزیں تو وہ ہم جواب نہیں دیتے کیونکہ جو کیوریز ہوتی ہیں ان کو رپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے جاتے بعد ہماری طبیعت کی ہے ہماری طبیعت آپ روز سکرین پر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ کینیڈا جوب بینک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس کا ایک زیمبل دیتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کینیڈا جوب ریڈ پروگرام کی بات کریں گے اور ریڈ پلس کی بات کریں گے تو وہاں پر ہم اسسسٹنس دینا شروع کر دیں گے اور جو ریڈ پروگرام ہے اس کی لیمٹیشن ہے اور جو ریڈ پلس ہے اس کی لیمٹیشن جو ہے وہ پروسسنگ تک چلے جاتی ہے یعنی کہ ویزا پروسسنگ تک چلے جاتی ہے وہ ایک الگ اس کی لیمٹیشن ہے تو ہم بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ریڈ کی ریڈ پروگرام کی اس میں یہ ہے کہ میں نے ایکزامپل دی آپ کو کینیڈا جوب بینک کی اور وہاں پر جو ایک اتراز آیا جو کہ بہت ہی دھندہ اتراز تھا مطلب اگر میں بھکر نہ کروں تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا تو اس لیے میں نے دھندہ کیوں بولا کیونکہ ڈیڑھ سو میں سے صرف دو میسجز آئے تھے کہ کینیڈا جوب بینک کے اندر کوئی نوٹ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو اپلائے کریں اٹسو آن کینیڈا جوب بینک کے شرائط وہ بتا رہے تھے تو وہاں چونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی کرنے کیلئے کہ نہ ہم نے کی نہیں لیکن اب چونکہ آپ نے کہا اس سے دو لوگوں نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سب لوگوں میں مل جائے گا اچھی بات ہے سوال کرنا اچھی بات ہے knowledge ملتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم کینیڈا جوب بینک کے ذریعے اپلائے کرتے ہیں ہم تو کینیڈا جوب بینک کا platform استعمال کرتے ہیں کینیڈا جوب بینک کا platform استعمال کرنا وہاں سے data لینا وہاں سے یہ چیک کرنا کہ کس کو requirement ہے کس کو vacancy کی need ہے کون وہاں پر demand کر رہا ہے یہ اور بات ہے کینیڈا جوب بینک کو استعمال کرنا اس کا پلیٹ فارم استعمال کرنا فور جوب ویزا یہ ایک الگ بات ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے کہ ہم کینیڈا جوب بینک کا ڈیٹا استعمال کرنی کے لیے میں نے کہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کینیڈا جوب بینک کو استعمال کرنا ہے اس کا پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے یہ ایک الگ بات ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کینیڈا جوب بینک کے پلیٹ فارم کو ویزا کے لیے استعمال نہیں کیا کہ میرے کنیڈا جوپ بینک کے اندر ریجسٹریشن کرنی ہے میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے میری کوئی ویڈیو چکر لی جائے میں نے کبھی آپ سے کہا ہو کہ آپ ریجسٹر ہو جائیں کنیڈا جوپ بینک کے اندر میں نے کبھی تو کہا ہی میں نے آپ سے خالی یہ کہا ہے جو میری پریویس ویڈیوز دیکھتے تھے دو سال پہلے دی سال پہلے میں نے ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ڈیٹا لو ڈیٹا جہاں سے ملتا ہے کینیڈا جوپ بینکی تو میں نے مثال دی تھی میری مثال کو نہ پکڑا کرو میں نے لنکن کو بھی کہا ہے میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ جہاں پر بھی کینیڈا اپنی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر کمپنیز باؤنڈ ہیں تو پروائیڈ لیگل جوپس تو وہاں پر آپ پرائی کر سکتے ہیں تو میں کینیڈا جوپ بینکی اس لیے اگزیمپل دیتا ہوں کیونکہ وہاں پر سرکاری ایتھنٹیکیشن کے ساتھ کوئی کمپنی بات کر رہی ہوتی ہے تو جو کمپنی وہاں بات کر رہی ہے اس کو نیڈ تو ہے تو اس کی نیڈ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کینیڈا جوپ بینک کے لیے یا کسی بھی لنکن کے لیے یا کسی بھی اور سائٹ کے لیے یہ سروس کینیڈا ریڈ کے اندر ہماری کور ہوتی ہے کیا اگر آپ نے کہا کہ ہمیں کام کر رہا نہیں آتا تو ہم شروع کرتے ہیں ای میل سے ای میل بنانے سے ڈیٹا بنانے سے ڈیٹا پروائیڈ کرنے سے سی وی لیٹر بنانے سے کور لیٹر بنانے سے ان کے علاوہ تمام چیزیں جو اس میں نیڈ فل ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کہنا کہ نیڈ فل کیا ہیں تو آپ یورپ کا سلور پروگرام اور یورپ گولڈ پروگرام کو دیکھ لیجئے میں وہی بات کر رہا ہوں کینیڈا کے لیے یعنی کہ جو سلور اور گولڈ پروگرام کا عمل ہے وہ آپ پروچیٹ کر دیں پور کانیڈا رڈ اور رڈ پلس کے اوپر جو رڈ ہے وہ سلور پروگرام ہے کینیڈا کا اور جو رڈ پروگرام ہے کانیڈا کا جو گولڈ پروگرام ہے اس کے اندر میں نے دے دی ہے تو اگر آپ بوڈو دیکھ لیں گے تک سپر کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو اشتری طریقہ مل سکتی ہے آپ آپس آداب تک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کانیڈا رڈ میں آنا ہے آپ کو وہ سہولت دے دی جائے گی اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب اس قسم کے ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ہائیلی موٹیویٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ کوشش کر سکتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کوشش کریں خود کوشش سے مراد یہ ہے کہ ایک روپے بھی خرش نہ کریں اگر کسی پروگرام میں کسی کام میں ایک روپے بھی خرش نہیں ہو رہا تو اس میں کوشش کرنے میں کوئی حرج ہے آپ کمنٹ کریں بولیں حرج ہے سر پھر بھی حرج ہے تو اگر آپ خود کوشش کریں تو اس میں مجھے کوئی فائدہ ہے میں تو آپ کو دے رہا ہوں ہاں آپ جو کہتے ہیں کہ جی آپ کو کیا اس میں فائدہ ہے تو بھئی بات یہ ہے جب ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو جتنی ویڈیوز جا رہی ہیں سن چینل کے اوپر تقریباً بیس ویڈیوز منتھلی کر آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارا ایک لاکھ روپے تو ویڈیو کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے کوئی ہمیں ایکیوپنٹ لاکھیں دے رہا ہے کوئی لاکھیں نہیں دے رہا تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بیئر کرنا ہوگا کہ اگر کوئی اسسمنٹ کی بات کرے گا کہ ہمیں اسسٹ کروانا ہے تو اسسمنٹ کے اندر جو ہے اسی پروگرام سے آپ کو گزارنا آپ کے سیدھو کو چیک کرنا آپ کے اوپر بات کرنا پھر کاؤنسلنگ کرنا تمام چیزیں کرنا فری نہیں ہو سکتا ہے ایک ایک آدمی کو میں نے آپ سے کہا ہے کہ تقریبا تقریبا پانس سو کالیں اور دو ہزار وٹس ایپ میسج آتے ہیں ان سب کی خواہش ہوتی کہ ہمیں اسسٹ کیا جائے مطبعہ ہمارا پروسس کیا جائے اسسسنس کے اندر پروسسنگ جو آتی ہے تو وہ فری نہیں ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کتنا بھی بول لیں کہ دیار چارجنگ فور ٹاکنگ وی آر ناٹ چارجنگ فور ٹاکنگ ٹاکنگ تو میری فری چل رہی ہے آپ مجھے فری نہیں سن رہے گا کس نے آپ کے اوپر فیس لگائی ہے میری بات سننے میں ساری ویڈیو میری فری ہیں اور فری فر لائف ہے ہم کوئی میں نے کبھی آپ سے ریکویسٹ نہیں کرنی کہ اگر آپ میری چینل سے پیار کرتے ہیں تو مجھے آپ ڈونیٹ کریں یہ کریں وہ کریں چندہ دیں کبھی بھی نہیں آئے گا یہ فری ہے فری رہے گی لیکن ہمارے لیے کاؤسٹ کرتی ہے ہمارے ایک لاکھ رویہ خرچ ہوتا ہے اور آخری میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کسی بھی قیمت پر نہیں بنا جاتے ہیں اگر آپ کتنی بھی اماؤنٹ بولیں گے تو یہاں پر ایسا کوئی کام نہیں ہوتا ہے آپ سے آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس قسم کے کام کے لیے یہاں فون نہ کریں یہ کمپنی ہے یہ ریجسٹرڈ کمپنی ہے یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے یہاں پر اس قسمی کال مت کریں آپ سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں کو فیر کام کروانا ہے لیگل کام کرانا ہے قانونی کام کروانا ہے صرف وہی ہمیں فون کریں ہم ان لوگوں کے لیے حاضر ہیں مکمل طور پر حاضر ہیں جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم فیور دیں گے لیکن نقلی کام میں ہمارا کوئی آپ کے ساتھ تعلق نہیں قائم ہو سکتا تو کینیڈا جاپ کے حوالے سے آپ میری بات سمجھ گئے کلیرٹی ہو گئی ہے لاسٹ ویڈیو میری آپ دیکھ لیں گے تب اس سمجھ میں آجا گا سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہیں وہاں پر کوئی ڈپلومہ کی ضرورت نہیں ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آئیلز کی ضرورت نہیں ہے انگلیس سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ اس کو ایک زیمپل بنا کر کہیں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر کسی کو رشتدار وہاں پر نہیں ہے رشتدار ہوتا بھی تو کسی ہلپ کرتا ہے نورملی ہلپ نہیں کرتا تو لہٰذا آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا اور اگر فری ہے تو کرو کوشش آپ لوگوں کو یہاں پر بہت لوگ ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ امجد کے بیٹے نے اپلائی کیا تو اس کا اپلائی نہیں ہوا ہے تو آپ بھی مت کریں میں امجد کے بیٹا ہوں یہاں پر بہت سارے جو امجد کے بیٹے ہیں وہ میسج کرتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوتا یہ آپ کو جس طرح کہہ رہے ہیں سر جس طرح آپ آسانی سے کہہ رہے ہیں اسرا ہوتا نہیں ہے اس لیے سے بہت سارے امجد کے بیٹے آئیں گے لیکن آپ لوگوں نے اس کو ignore کرنا ہے آپ لوگوں نے ignore کرنا ہے کیونکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ امجد کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ کو ضرورت نہیں کوئی فالو کرنے کی آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی قسمت کے ساتھ اپنے نصیب کے ساتھ چلیں اپنے ساتھ کام کریں یعنی کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی نصیب اگر خراب تھے یا وہ نہیں اس کا ہوا تو دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا پتہ نہیں اس کیا غلطی ہوگی ہمیں کیا پتا اس کا ڈاکومنٹ کے اندر کیا لگاوا تھا کیا لگا کے دیا گیا تھا ہمیں نہیں پتا اس لئے ہم اس کو نہیں جانتے نہ اس کو پر کمنٹ کریں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ